اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام ہر زاویے سے میں ہوں آپ کے ساتھ شمال علیہ شہر ناظرین پانچ اگست دو ہزار انیس مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب بھارت نے عالمی قوانین پیروں تلے رون کر آزاد مقبوضہ جمہور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا بھارت نے ریاست جمہور کشمیر کو عملی طور پر دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا عوامی رد عمل کے خوف سے فوری طور پر جمہور کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تین لاکھ پچاس ہزار اضافی فورسز کو تائیونات کر دیا کشمیریوں کو تشفیشناک سیاسی اور معاشی صورتحال کا سامنا ہے غیر انسانی سماجی اور مذہبی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں کشمیریوں کے جانب سے یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے ایک جانب جہاں بھارت نے کشمیریوں پر زندگی تنگ کر رکھی ہے تو وہیں خود بھارت کے اندر جو اقلیت ہیں انہیں بھی جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے ان کی بھی زندگی عجیرن کر رکھی ہے ریاست حیانہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسجد پر حملہ کیا گیا مسجد کو شہید کر دیا گیا مسجد کو بچانے کی کوشش امام مسجد کے جانب سے کی گئی تو اسے بھی فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس واقعے میں ملوث کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے یعنی اس جانب کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے یقینا یہ ملی بھگت کا ہی نتیجہ ہے جس طرح سے اقلیتوں کے ساتھ بھارت میں سلوک کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیریوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے لیکن پاکستان آج بھی پر امن مذاکرات کا خانہ ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھارت کو ایک بار پھر پر امن مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے تو پاکستان تو یہی چاہتا ہے کہ خطے میں امن و سلامتی رہے اور صورتحال کو کنٹرول میں رکھا جائے تو وزیر اعظم کی جانب سے جو مذاکرات کی پیشکش ہے کیا وہ ناغذیر ہے اور ان تمام مسائل کا حل کیا مذاکرات سے نکل سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کے راوہ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آدمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے پاکستان منولز سمیٹ سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر ملکی معیشت کو صدھارنے میں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور ایسے سرمایہ کار دوست نظام کو یقینی بنائیں جس میں آسان شرائط اور غیر ضروری التوا سے ہم بچ سکیں یہ خطاب کتنی اہمیت کا حامل ہے ان منصوبوں کو کتنی پذیرائی ملے گی اور ان منصوبوں کی روشنی میں پاکستان کا مستقبل کتنا تابناک ہے اس پر ہم بات کریں گے کل رات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور عوام کیا کر سکتے ہیں عوام صرف موہی دیکھتے رہ گئے ہیں پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر انیس روپے پیشانوے پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت جو ہے وہ اب دو سو بہتر روپے پیشانوے پیسے ہو گئی ہے عوام نے صرف وہی سوال کیا ہے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے کیوں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم اسلامی یونیورسٹی بھاول پور میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا طالبات کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئیں تھی کچھ طالبات کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی لیکن جو ہم نے حالات دیکھے وہ اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا سوشل میڈیا پر اور یہ کہا گیا کہ سات ہزار طالبات جو کہ اس یونیورسٹی میں زیرہ تعلیم ہے ان میں سے پانچ ہزار طالبات ایسی ہیں جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں تو یہاں پر ذمہ داری بڑی اہم آئد ہوتی ہے کیونکہ مجھے پانچ ہزار طالبات کا نام لیا جا رہا ہے یقیناً اس یونیورسٹی میں جو طالبات پڑھ رہی ہیں ان کا معاشرتی طور پر جو ایک مستقبل ہے وہ خطرے میں پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آخر ہمارے ادارے ہمارا سائبر کرائم ہمارا پی ٹی اے اس حوالے سے کیا کر رہا ہے اور وہ کون سے اناثر ہیں جنہوں نے اس واقعے کو اس حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اور ابھی تک اس میں کیا تحقیقات ہوئی ہیں ذمہ داروں کا تعین ہوگا ان کو سزا ہوگی اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے گا اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعریف کروا دیتی ہوں کاشف رفیق بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں منور برد بیورو چیف لاہور اور بیورو چیف کراچی امتیاز خان فرانسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے کاشف ہم اس سے معاملے پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے بھارت جو کشمیر میں کر رہا ہے جو خود بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ان حالات میں وزیر آزم نے بھارت کو پیش کش کی ہے کہ پر امن مذاکرات کیے جائیں آپ اس پیش کش کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شمائلہ وزیر آزم کی جو گفتگو کی پیش کش ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بہرحال آپ اپنے ہمسائیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے تو بہتر یہ ہے کہ گفتگو کے ذریعے جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے پر امن محل میں رہنے کی کوشش کریں تاکہ اس خطے کی عوام وہ پاکستان میں بسنے والی عوام ہو یا بھارت میں بسنے والی عوام ہو یا کشمیر میں بسنے والی عوام ہو ان کو معاشی اسودگی حاصل ہو سکے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات کی پیش کش پہلی دفعہ آپ کسی وزیر آزم کی جانب سے کی گئی بلکل نہیں یہ مذاکرات کی پیش کش تواتر کے ساتھ بھارت کی گئی اور تواتر کے ساتھ بھارت کے اس بات پہ کہا گیا کہ آئیے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کیجئے اور معاشی استحکام لانے کے لیے خطے میں اپنا کردار ادا کیجئے نہ کہ یہاں پہ اس طرح کی تلخیوں کو مزید ہوا دی جائے لیکن انفرچنیٹلی پچھلے آٹھ دس سال سے بھارت جو ہے جو اس کا ایک چیرہ تھا اس ریاست کا ایک سیکولر ریاست کا چیرہ تھا وہ ایک فنڈمنٹل ہارڈکور فنڈمنٹل ریاست میں تبدیل ہو گیا وہاں پہ ایکسٹریمیزم بہت زیادہ پریویل کر گیا وہاں پہ مسلمانوں کے لیے جگہ کم ہو گئی وہاں پہ دیگر اقلیتوں کے لیے جگہ کم ہو گئی اور سب سے بڑا جو ظلم ہوا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کو ایک خود ساختہ قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ بھارت کا جو یہ بات بھارت کہتا تھا کہ ہمارا اٹو ٹنگ ہے بھارت نے اس کو اپنا حصہ تسلیم کروا لیا پانچ اگست دوزار انیس کو ہاں ہم نے بہت کچھ کیا ہم نے کشمیری جو ہماری طرف ہر دفعہ دیکھتے رہے جن کو ہماری مورل سپورٹ موجود تھی ہم نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہم نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی ہم نے احتجاج کیے لیکن بھارت اپنی روش سے ٹس سے مس نہیں ہوا اور آج بھی مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی سہولیات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو اگر آپ کمپیریزن کریں بھارت کے اندر تو بھارت کی جو ریاستے ہیں اس میں بھی یہی حال ہے مسلمانوں کا کرسچنز کا سکھوں کا لیکن بھارت چونکہ ایک بڑی عبادی ہے اور ہٹ درم ہے اور یکسوی کے ساتھ ہٹ درم ہے مودی صاحب جو ہے وہ یکسو قسم کی ہٹ درم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں بس وہی امپلیمنٹ ہونا ہے اور انہوں نے بڑی شاترانہ چالے چل کے جو ہے وہ اس بھارت کو ایک ہارڈ کور فنڈمنٹل سٹیٹ میں کنورٹ کر دیا اور اب ان کا جو پلان ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے شب خون مارا وہاں پہ تمام بنیادی انسانی حقوق کو ڈسمنٹل کر کے وہاں پہ بھارت جو ہندو ہیں ان کی وہاں پہ عبادکاری کا نظام شروع ہے اور کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں روزے روشن کی طرح آشکار ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انٹرنیشنل فورم یو این کے کوئی میشن کوئی ایسے کنٹریز کے لوگ وہاں گئے ہوں جنہوں نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہو بھارت کو اس کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا ہو یا بھارت کو سینکشن لگانے کی تھرٹ دی گئی ہو افسوس کی بنیاد پہ صرف پاکستان میں ایک چھوٹے سے فیکشن کو لے کے اسرائیل بھی کھڑا ہو جاتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بھارت بھی پرچار کرنا شروع کر دیتا ہے یہ بنیادی طور پہ وہ دورہ میار ہے وہ منافقانہ رویہ ہے وہ منافقانہ چہرہ ہے لیکن ہم پھر بھی سلہ جو لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ آئیے مل کے بیٹھ کے بات کیجئے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ ممکن نہیں ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنا تسلط ختم نہ کرے بھارت نے پانچ اگس کو جو سٹیپ لیا وہ انڈو نہ کرے اور ہم بھارت کے ساتھ اپنی ٹریڈ اوپن کر دیں ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات اوپن کر دیں ایسا نہیں ہوگا وہ جو معاملات جو بالخصوص کشمیر کے پر ایشو ہے ان کو انڈو کرنا چاہیے اور اس کے بعد بیٹھ کے ایک نومیکلی ایکٹیویٹی کا حصہ بنا چاہیے منور ایک تو جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت مظالم دھا رہا ہے اور اس کے بعد وزیراعظم کے جانب سے بھارت کو مذاکرات کی پیش کرتی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے جانب سے کوئی ریسپونس آئے گا کوئی اچھا ریسپونس آنے کی امید ہے دیکھیں میرا اس معاملے میں بڑا انپاپلر بھی ہوا ہے میں اس معاملے میں بلکل مختلف رائے رکھتا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بھی جب تک پاکستان اکنومکلی سٹرونگ کنٹری نہیں بنے گا یہ کشمیر کا ایشو ریزولو نہیں ہو سکے گا آپ نے ڈیفنس اپنا بضبوط کر کے دیکھ لیا اب اس میں صرف یہی آپ کے پاس ایک چیز ہے یہ کہ نہ صرف نہ انڈیا آپ پہ حملہ کرے گا اور نہ پاکستان جو اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے لیکن جہاں پہ دو مترازہ علاقوں کے ملنے کی بات ہے تو اس معاملے میں ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کی مثال بڑی واضح ہے جس ٹائم پہ ویسٹ جرمنی بہت اکنومکلی سٹرونگ تھا تو ایسٹ جرمنی کے لوگ دوارے برلند توڑ کے انہوں نے اپنے ویسٹ جرمنی کے ساتھ اپنی اتحاد کو جو دوارہ سے زندہ کر لیا اسی طرح ریشین سٹیٹس کی آپ مثال دیکھیں سوویت یونین دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھی لیکن اس کے سترہ ٹکڑے ہو گئے ہیں اور وہ اپنی یکجیتی کو قائم نہیں رکھ سکا جہاں پہ غربت بروزگاری اور مہگائی کی وجہ سے عوام جو ہے وہ سوویت یونین جیسی طاقت کو توڑ کے اپنے الگ الگ ریاستے بنانے پہ مجبور ہو گئی اسی طرح آپ کے سامنے یوگو سلاویہ کی مثال ہے چکو سلاویہ کی مثال ہے یہ ملک اپنی اکانومی کو نہیں سنبھال سکے اور ان کے ٹکڑے ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان اکنومکلی ایک سٹرونگ ملک نہیں بنے گا اس وقت تک مسئلہ کشمیر حال نہیں ہو سکتا ہم بڑی باتیں کرتے ہیں ڈیفنس کی اوپر بات کرتے ہیں اکانومی کی اوپر بات کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایڈیا حالیہ چند سالوں کے دورال جی ٹونٹی کا میمبر بن گیا ہے اور اس ٹائم پہ اس کے سکس ہنڈرڈ بلین ڈالرز کے ایسڈ ہے جبکہ ہم آٹھ بلین ڈالر کے ایسڈ لے کے بیٹھے ہوئے اور وہ بھی اس میں بھی مانگے تنگے اور ادار کے پیسے تو آپ اس ٹائم پہ انڈیا کے ساتھ بات کرنے کی اسے بوڈ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ ڈائلوگ کروانے کے لیے آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ کو اپنی ایکانومی مضبوط کرنا ہوگی چائنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے چائنہ کے ٹکڑے ہوئے لیکن جیسے ہی اس کی ایکانومی مضبوط ہوئی ہانگ کانگ کی اس کے ساتھ مل گیا اور دوسرے متنازہ ریاستے بھی چائنہ کا حصہ بن گئی ٹھیک ہے انٹیاز صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس سارے معاملے پر بات ہے صحیح ہے بچ صاحب کی کہ ایکنومی کے لیے آپ کو مضبوط ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیفنس اور فوراں افیر کو بھی آپ نے مضبوط کرنا ہے بات یہ ہے کہ اس ملالے پر سابق حکومت نے بھی سابق وزیراعظم نے بھی کہا تھا اور اس میں کہا کہ جناب یہ اگر یہ جو اگست انیس دوہزار انیس کا جو فیصلہ ہے جس کہنا آرٹیکل تھری سیون زیرو کے تحت جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اوکوپائٹ جو ہم اوکوپائٹ کشمیر کہتے ہیں جس کو اس کا وہ اسٹیٹس انہوں نے واپس لے لیا اب وہاں پر سب کو جائدات خریدنے کی بھی جازت ہے ساری چیزیں اقوام متحدہ کے اندر اور اقوام متحدہ میں ہندوستان کی درخواست پر جو فیصلہ موجود ہے کہ ریفرینڈم ہوگا تو ریفرینڈم میں اپنے لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے وہ شاید اس پر عمل کر رہا ہے کہ اگر ریفرینڈم یونوں کے ماتحیتی میں ہو تو زیادہ اس کو ووٹ پڑ جائیں اس لیے کام کر رہا ہے لیکن بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے جو اس مدلے پر یہ آفر کیے تو اس میں ہمیں کنڈیشن کو اور آگے بڑھانا چاہیتا ہے کہ کیا کہ کنڈیشن ہو سکتی ہیں صرف یہ کرنا کہ جراب یہ تری سیونٹی واپس لے لیں تو تری سیونٹی تو بیسی یہ غاز بانا اقدام تھا اس کے لیے تو انڈین سپریم کورٹ بھی اس کے لیے بھی آ رہی ہیں وہاں سے بات چیز کہ ہو سکتا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ ہی اس کو انڈو کر دے جو انہوں نے کیا ہے جو آئین کے تحت ایک سانہ آہ معاملہ کیا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ماضی میں یہ کہا گیا تھا کہ پوری دنیا میں کشمیری ڈیکس بنایا جائیں گے پاکستان کے سپارت خانوں میں کئی سال گزر گئے کیا ہوا اس کے اوپر کیا ہم نے آگے معاملہ کیا جب دوہزار انیس میں یہ والا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت کے وزیر آزم نے بڑی گھن گرج کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ ہم موتور جواب دیں گے اور موتور جواب اس طرح دیں گے کہ جمعے والے دن ساڑھے بارہ بجے آدھا گھنٹے کے لیے ہم خاموشی اختیار پائنٹ پوینٹ کے لیے اختیار کریں گے اور ہر ہفتے ہوگا اور وہ دوسرے ہفتے وہ بھی نہیں ہو سکا تھا اور دوسرہ ہم نے کیا شرمناک کام کیا تھا اس حکومت کو یہ چاہیے تھا یہ اس کو کر دیتے یا ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے شعرہ کشمیر شعرہ کشمیر کا نام تبدیل کر کے ہم نے شعرہ سری نگر رکھ دیا یعنی ہم تو وہاں نہ جا سکے سری نگر ہم نے یہاں پہ بلا لیا اپنے ساتھ شامل کر لیا اور وہ ہمارا موں چڑھاتا ہے اسلام آباد کے اندر یہ تو ہمیں کمپین چلانی چاہیے تھی میں تو جہاں پہ موقع پلتا بولتے ہیں کہ جناب یہ شعرہ یہ کمسکم یہ سری نگر کا نام مودی ہے جیسے کاشم کہہ رہے تھے ہر حکومت آفر کرتی ہے مگر ماں سے یہی جواب آتا ہے دیکھیں مودی اگر آپ مودی کو کرٹیسائز کرتے ہیں مودی کا ورڈ بینک جو ہے نا کہیں کرسچن کہیں مسلم کہیں سکھ کہیں پارسی کسی کے ساتھ نہیں ہے اس کا ہندو کمیلیٹی کے ساتھ اس کا ورڈ بینک ہے وہ اس کو اپنا انٹریکٹ رکھنے کے لیے کام کرتا ہے اب بھارت کے جانت سے کیسا رسپونس آتا ہے یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی آپرس تو کی جاتی رہی ہیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آرمی چیف جنرل سید آسیم انیر نے پاکستان منیولز سمیٹ سے خطاب کیا ہے اس کے اہم نکات کیا تھے اور یہ منصوبے پاکستان کے مستقبلی کے لیے کتے تابناک ثابت ہوں گے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آرمی چیف کی جانب سے منیولز سمیٹ سے خطاب کیا گیا ہے منور بتائیے گا آپ نے اس کی کیا اہم نکات پر غور کیا ہے اور یہ بتائیے گا کہ کتنی پذیرائی حاصل ہوگی دیکھیں یہ دنیا کے جو بڑے وہ مغالی کا ان میں سے ان کو تو پاکستان نے اپنے جمع کر لیا اور اس حوالے سے اچھی خبر جو مجھے پتا چلی ہے وہ یو اے ای اور سعودیہ سعودی عرب نے چھبیس بلین ڈالر اور یو اے ای نے ساری چوبیس بلین ڈالر اور یو اے ای نے بائیس بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ بڑی خوش اچھی خبر ہے خوش آئند ہے اور یہ اپنا یہ آئل ریفائنریز اور تیل کی تلاش کے لیے یہاں پہ کام کرے گی یہ دونوں مبالک کی ٹیم ہے تو یہ اس سے الٹی میٹلی جیسے ہی انویسٹمنٹ شروع ہوگی اور یہ دوسرا جو ریکوڈک والا منصوبہ اس کو ری لانچ کیا اور پھر اب جو وزیرستان میں سونے کی بائنز جو ہیں وہ دریافت ہوئی ہیں تو اس کے لیے دنیا کو انوائیڈ کیا تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ اس وقت تک جو ہے وہ مستقم نہیں ہو سکتا سیرے نہیں چڑھ سکتا جب تک اس منصوبے کے بیچے پاکستان کی آرمی کھڑی نہ ہو تو یہاں پہ آرمی چیف نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ جو بھی انویسٹر یہاں پہ آئیں گے انہیں پوری طرح پروٹیکشن حاصل ہوگی ان کے سرمایے کو پروٹیکشن حاصل ہوگی اور جو وہ منافع کمائیں گے وہ لے جائے لے کے جا سکیں گے تو یہ اس حوالے سے یہ بڑا اچھا ہے پوری یونٹی کے ساتھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے اور دنیا کو انوائیٹ کیا اس کا بڑا اچھا رسپونس ہے اللہ کرے جو موائدے اور ایم ایو سائن ہو رہے ان پہ کام جلدی سٹارٹ ہو سکے تاکہ پاکستان کی معاشی کنڈیشن بدلی جا سکے بلکہ ٹھیک ہے امتیاز ہماری امتیاز ہماری جو فوج ہے ہماری جو حکومت ہے وہ مل کر جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی ہیں جو منصوبے شروع کیے جا رہی ہیں مستبیل کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں اسپیسٹیل فیسلیٹیشن کانسل بنی اس میں بھی انیشیٹیو آسیم منیر صاحب کا تھا ہمارے آرمی چیف کا پھر گرین ریولوشن والا ایک آئے تھرڈ ایک بڑا منزل کے اوپر جس کے لیے ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ ہر طرح کے منزل اویلیب لیں گا اگر کول کے اوپر بات کی جائے تھر کول بہت بڑا ہمارے پاس زخیرہ موجود ہے اور سندھ کے کئی علاقوں میں کئی مقامات پر گیس کے زخائر بھی شیل موجود ہیں جو کہ باقاعدہ اس کے سرچ بھی ہو چکا ہے اسی طرح بلوچستان ہمارے پاس سے اور بھی جگہ ہے تو یہ تھرڈ اسٹیپ اگر کہیں کہ یہ جو آرمی چیف ہیں ان کی جانت سے زیادہ دیکھیں کہ ڈاکٹرائن ہوتی ہے جو بھی آرمی چیف آتے ہیں اپنی ایک ڈاکٹرائن لے کر آتے ہیں لیکن اس ڈاکٹرائن میں ہمیں فرق یہ لگ رہا ہے کہ کم از کم اکنومک ڈاکٹرائن یہ فیل ہو رہی ہے بھی تک جو باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے لیکن فیل ہو رہی ہے کہ یہ ایک ڈاکٹرائن جرنل آسیم منیر شاہ صاحب کی جس میں اسپیشل فیسلٹیشن والا معاملہ ہو گیا گرین کے ہمیں زراد کی تب جانا چاہیے اور ظاہرے کے ہم اس میں اور اب یہ منزل یہ بھی تینوں چاروں چیزیں ہماری ہیں لیکن اس میں ایک چیز یہ آتی ہے شمائلہ کہ ہم اپنی مادنیات کو یا ہماری جو پروپرٹی ہے مادنیات کی صورت میں اور دوسری صورت میں ہم ان کی صحیح قیمت نہیں لے پاتے ہم آپس کے جھگڑوں کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دو دن پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ سو روپے کی جو دام ہونے چاہیے وہ ہمیں چالی پچاس یا ساٹھ روپے تک ہمیں ملتے ہیں تو ہم اپنی مادنیات کی پوری قیمت کس طرح سے لیں کس طرح سے ہم یوٹلائز اس کو کریں یہ اصل میں ہے کہ دیکھنا بجلی ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری کوئی وہ لوٹ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن سستی بجلی نہیں ہے اگر سستی بجلی نہیں ہے تو ایسی بجلی کا فائدہ کیا سستی کیسے ہوگی مادنیات کا فائدہ مجھے کیسے پہنچے گا ہمارے بچوں کو کیسے پہنچے گا اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ورنہ تو یہ ہے کہ اور اس کے لیے ایک اور چیز ہے کہ جو لوکل آپ کی انویسمنٹ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا یو اے ای سعودی عراض بے کس سر آنکھوں پر لیکن شمائلہ جب وہ سو روپے لگا کر ڈیڑھ سو روپے منافق کمائیں گے تو ڈیڑھ سو روپے میرے آپ کے پاس نہیں رہے گا انہوں نے لے کے جانا ہے تو جو لوکل ہمارا ایک بڑے سو جیسے آپ دیکھیں نا انگرو یا اور دوسرے جو لوکل ہمارے انویسٹر ہیں جو بڑے بڑے ہیں ہمیں ان کے لیے بھی راستے بنانے چاہیے ان کو بھی زیادہ زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے اور یہ جو سپیشل فیسلیٹیشن کانسل کے حوالے سے جو ایک بات آئی کہ یہ بات عدالتوں سے بھی انشور کروائی جائے کہ جناب جب لوکل بندہ آتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے تو فوراں عدالتیں جو ہیں ہمارے ہاں پہ اسٹے آرڈر دے دیتی ہیں پتہ چلا ہے کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اربو روپے کا ایک میرے جیسے کی چھوٹی سی اپلیکیشن کے اوپر اسٹے ہو کے بیٹھا وا ہے اور برسو اسٹے چلتا رہتا ہے اس کے اوپر کوئی ہماری عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں اکنومی کو پالیسیز کے ساتھ ساتھ عدالتی جو مرائل آئے جن میں عدالتوں نے اسٹے دیئے لاتا دے اسٹے دے دیئے یا پھر جو کمرشل یا اکنومیکل یا کوئی پارٹنرشپ کا جو جھگڑا عدالتوں میں آتا ہے وہ برسو چلتا ہے تو لوکل جو آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری کو میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات آپ کو یاد ہے لاہور میں کہی تھی کہ ہمیں لوکل انویسٹر جو ہے اس کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اس کے منافع کا پیسہ بھی پاکستان کے اندر رہے ابتدائی طور پر ہم یہ کام کر لیں بھلے کہ باہر سے ہمیں انویسٹمنٹ ہو اور مادنیات میں ہم جتنا خلوص نیت کے ساتھ لوکل ہمارا انویسٹر کام کرے گا میں سمجھتا ہوں باہر والا اتنی خلوص کے ساتھ نہیں کرے گا کاشف آپ اس سارے منصوبوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور حکومت کے ساتھ فوج کا مل جانا یہ کتنا احسان ہے اور کتنا فائیڈیمنٹ ہوگا دیکھیں بلا شبہ بہت احسان اقدام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکانومی جو اب تک ٹریک پہ آئی ہے ریوائیول کی طرف آئی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وزڈم اور بڑی ٹو دی پوائنٹ قسم کی ایک پالیسی نظر آتی ہے کہ آپ نے پہلے ایریاز مارک کر لیے کہ آپ کو ٹریڈ کہاں کہاں سے ایلیویٹ کر سکتا ہے اس سے قبل جو پالیسی تھی وہ رہی تھی وینٹی لیٹر پہ ہماری ایکانومی مسلسل رہی ہے کہ جب آپ کے پر پریشانی ہے کہیں نہ کہیں سے جا کے پیسے لے آئیں کہیں نہ کہیں سے تیل ادھار لے آئیں کہیں سے گندوں ادھار لے آئیں اور اس کے بعد آپ اپنا سسٹم چلائیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کا فوراں انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرے گا تو لوکل انویسٹر کو آٹومیٹکلی ایک کریج ملے گی ابھی تک لوکل انویسٹر جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑھا ہو اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ اپنا سرمایہ سمیٹوں اور باہر کے کسی ملک چلا جاؤں یہ اس حوالے سے ایک بوسٹر لگے گا ہمیں ایک ایکانومی میں کہ باہر کی دنیا کے لوگ یہاں پہ آ کر ملینز میں نہیں بلین ڈالرز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اب پاکستان میں بنیادی طور پہ نہ ویدر کا ایشو ہے نہ لینڈ کا ایشو ہے نہ ایگری کلچر کا ایشو ہے نہ پاور کا ایشو ہے اور مین پاور بھی بہت زیادہ ہے لوگ بہت زیادہ ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے اصل ایشو تھا ڈائریکشن کا اگر ایگری کلچر کو آپ نے نیو ٹیکنالوجی کے تحت ایڈاپٹ کیا تو اس میں آپ اوور دا ایئرز آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بوسٹر لگ جائے گا اب ہمارا منڈرل اور مائنز کا جو ایشو ہے اس کو آج تک اس طرح سے نہیں اڈریس کیا گیا جس طرح سے یہ سومٹ ہوئی ہے اور جس طرح سے اس کو ڈائریکشن کے اوپر لاکے اڈریس کیا گیا اور اس سے قبل یہ تھا کہ اگر ایک نے مائنز لے لی تو دوسرے نے جا کے سٹے لے لیا اور لوکلی ان کی چپلی شروع ہو گئی تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تیگ کر لیا کہ آپ نے سی پیک مائنز اینڈ منڈرل اور ایگری کلچر کو بوسٹ لگانا ہے اور آئی ٹی کو بوسٹ لگانا ہے یہ چار ایسے ڈومینز ہیں جس میں ہمیں سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے اور ہمارا ٹریڈ اوپر جا سکتا ہے پرابلم کہاں پہ تھا اس سے پہلے یہ کیوں نہیں ہو سکا پرابلم تھا ڈائریکشن کا اور ویل کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف ان کی ایک بڑی کنوکشن ہے کہ پاکستان کو اکنومیکلی سٹرونگ کرنا ہے اور جس کی ان کا بھی اورنا پچھوڑنا ہم تب کی طرح پاکستان ہی ہے اور ان کی اس ڈائریکشن کے بعد اور میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ جتنے بڑے بڑے ایگریمنٹس ہوئے ہیں جتنے بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں آپ ان سب کے اگر باریک بینی سے دیکھیں تو کوئی بھی ایسی ڈیل کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی جس میں ذاتی طور پہ موجودہ آرمی چیف سید آسیم منیر کی جو ہے وہ گارنٹی وارنٹی یا بطور ہے ادارہ فوج کی گارنٹی نہ حاصل ہوئی ہو اب جب آپ نے ہی سارا کر لیا اب پرابلم یہاں پہ تھا کہ ہمارے جو بابوز ہیں بیوروکریٹس ہیں وہ تو فائلوں کو ٹیبل سے نکالتے ہی نہیں ہیں جب تک ان کو پہیے نہ لگیں اس کا طور سب سے پہلے انہوں نے کیا وہ جو ایک ون ونڈو آپریشن ٹائپ جو چیز بنائی جو ایپلیٹ سے کمیٹی بنائی اور وہ ایک ون ونڈو آپریشن ہوگا اس ملک میں اور جو اس نے فورن انویسٹر نے آگے انویسٹ کرنا ہے منرالز میں کرنا ہے مائنز میں کرنا ہے اگری کلچر میں کرنا ہے آئی ٹی میں کرنا ہے آئی ٹی میں کرنا ہے آئیل میں کرنا ہے جہاں پہ بھی کرنا ہے وہ آئیں ان کو ون ونڈو آپریشن کے طرح ٹریٹ کیا جائے وہ فائل اپنی سبمیٹ کریں ان کو تمام اداروں سے نو سی لے کے یہ کہا جائے کہ یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے یہ انو سی جائے جا کے کام شروع کریں پرابلم یہاں پہ تھا کہ یہاں پہ بچارے انویسٹر آتے تھے ہمارے بابوز ان کو الجھا دیتے تھے لوکل انویسٹروں کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کے چکر میں لینڈ کے چکر میں اور پتہ لگتا تھا کہ وہ لوگ اپنا پیسہ لے گے اور جان چھوڑا سرمایہ کاروں کو بیرونی بھی اور ملکی سرمایہ کاروں کو پانپیڈنس جتنا تحفوظ جتنا تحفوظ اس مجودہ رجیم نے بالخصوص فوج نے بحثیت ادارہ اور آرمی چیف کی وزنم میں ملا میں نے سمجھا اس سے پہلے اس طرح کا تحفوظ بیرونی سرمایہ کاروں کو ملا ہوگا بلکل ٹھیک ہے ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حکومت کے جانب سے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے بلکل بے کل رات ہم نے دیکھا کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں تقریباً بیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک بھاول پور یونیورسٹی کا بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے اس پر امتیار سب آپ کا کیا موقف ہے بڑھا چڑھا کر آپ کو نہیں لگتا کہ یونیورسٹی کی سکینڈل کو بتایا گیا ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں اور دوسرا زرہ پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا دیکھیں سوشل میڈیا پر اس اعلان کے بعد ایک چیز چل رہی ہے میں کہہ لے وہ تفسرائی کافی ہوگا کہ اگر حساق ڈار چاہتے تو زیادہ بڑھا سکتے تھے بیس روپے پورے کر سکتے تھے لیکن انہوں نے صرف انیس روپے پچانوے پیسے بڑھائے پانچ پیسے پھر بھی نہیں بڑھائے انہوں نے بہت ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں حامید میر نے ایک ٹوئٹ کیا ہے جو بی بی سی کی ایک خبر یہ یہ کہ وزیر خزانہ عساق ڈار نے ملک کے وسیطر مفاد میں پیٹرول بیس روپے مہنگا کر دیا اور اس میں حامید میر نے ٹوئٹ کیا کہ یہ جانے والی حکومت تو اس طرح نہیں کرتی میرے خواہلی یہ کافی ہوگا رضی دادہ ہمارے بہت سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے جب یہ عساق ڈار صاحب کا ایک چلنا تھا نا معاملہ کے ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے تو انہوں نے ٹوئٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کچھ چیزیں رہ گئیں یہ کہنے کو عوام کی ان کے خلاف تو بس وہ اس طرح سے پوری ہو جائیں گی تو میرے خیال ہے کہ وہ کوٹا پورا کر کے جا رہی ہے یہ حکومت کہ نواز شریف صاحب کو کچھ چیزیں رہ گئیں تھی کہ لوگ نہ بولیں اور شاید وہ بھی آج انہوں نے سارے دن میں بہت ساری چیزیں کہہ دی ہوں گی کیا مجبوری تھی کیا نہیں تھی تو آسرا نہیں تھے مصدق ملک صاحب نے ایک اعلان کیا تھا شمائلہ اور وہ اس پریس کانفرنس کے بعد وہ غائبی ہو گئے تھے پھر کافی دن بعد آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم غریب کے لیے لینا ریٹ ہوگا اب امیر کے لیے لینا سی تقریر جاڑی تھی انہوں نے اور یہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پھر آپ کو یاد ہوگا تے کیا گیا تھا کہ جناب موٹر بائکس والے کے لیے کتنے کا ہوگا اور جن کی بارہ سو سی سی گاڑی ہوگی آٹھ سو سی سی گاڑی ہوگی ان کو پیٹرول کس طرح ملے گا کہاں گیا وہ فارمولہ خامہ خامہ کی باتیں کر کے چلے گئے اسے دعوے کر کے تو اب یہ بات ہے کہ میں ایک آدم میں بھی اتنے میں ہی پیٹرول خرید رہا ہوں عرب پتی اس ملک کا وہ بھی اتنے میں لیٹر میں لے رہا ہے میں بھی یونٹ کے اتنے ہی پیسے دے رہا ہوں عرب پتی بھی اتنے ہی دے رہا ہے تو اس میں گیس کے بھی وہ ہی ہے تو میں اس وقت کم از کم یہ فخر کر سکتا ہوں اور غریب پاکستان کا یہ کر سکتا ہے کہ وہ کم از کم مہنگائی میں امیر کے مقابلے میں آ گیا ہے اور ہم امیروں کی برابری کر رہے ہیں اس وقت جتنے میں وہ چیزیں خرید رہے ہیں یہ ہمیں فقر کرنا چاہیے کہ اس حکومت نے یہ فقر ہمیں دے دیا ٹھیک ہے اس پر تو فقر کریں گے لیکن ساتھ ایسا تمہیں ذرا جو سکینڈل یونیورسٹی کا ہے اس پر آپ کا کیا ہے دیکھیں وہ جس علاقے میں نا شمائلہ میں بھی ایک کوئی بڑا ہے اس کا نہیں میں بھی ایک پسماندہ علاقے کا میں بھی گاؤں گوٹ کا بندہ ہوں اور شکارپور سے تعلق ہے ہم ان علاقوں میں یہ بچیاں کس طرح پڑھنے نکلتی ہیں اور اب تو خیر بہت زبردست ہو گیا کہ بچیاں پڑھنے نکلتی ہیں ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے جو یہ باتیں سوشل میڈیا پر اٹھائی گئیں اور سلام ہے پی ٹی اے کو سلام ہے سائبر کرائم کو ایف آئی اے کو کہ ابھی کوئی ٹیلی فون منسٹر کر دے نا میرے آپ کے گھروں کے دس دفعہ چھاپے مارے گی وہ اتنا بڑا جہاں ماری بچیوں کی شرمانی چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں اور ادارے کے لوگوں کو زیادہ شرمانی چاہیے ایف آئی اے کو بھی شرمانی چاہیے پی ٹی اے کو بھی شرمانی چاہیے کیسے دھڑلے سے سارا سوشل میڈیا پر اڑا رہے ہیں ہر دوسری بچی اپنے آپ کو نزے جھکا کے نکل رہی ہے باولپور اسلام ہے کیسے پوسیبل ہے کہ پانچ ہزار بھائی یار خدا کا خوف کرے ایسا ون پرسنٹ بھی ممکن نہیں ہے ہوتی ہیں شہری علاقوں میں نہیں ہوتی کیا بہت سارے ادارے میں ہوتی ہیں لیکن یہ ٹپس کے اوپر بھی نہیں ہوتی اس طرح کی بارداتیں اس طرح کی چیزیں کیا کراچی یونیورسٹی کے اندر میں شکایات نہیں آئی تھی یہ ایک ڈیر سال پہ لے جامشور یونیورسٹی اور کئی ایک جگہوں پر آتی ہیں تو شکایات کا مطلب یہ ہوتا اس کو انٹرگیٹ کیا جاتا ہے اس کو انویسٹیگیشن کر کے انجام تک پچھا جاتا ہے یہاں پر جو میں بچ صاحب کا جملہ مجھے بہت یاد آ رہا ہے بلکل صحیح کرتے ہیں کہ ہم میڈیا ٹرائل تو کر دیتے ہیں اینڈ میں کچھ بھی نہیں نکلتا ہوتا یہ کیسے سوشل میڈیا بھی اس معاملے میں بے لگان ہے پیٹیے کیا کر رہی ہے شمائلہ ایف آئیے کیا کر رہی ہے صاحب اگران گھر بیٹھی ہے میرے ایڈیز دونے کی کسی سیاسی جواب کے فیک اکاؤنٹ کیا دے لکھا یہ تو ریال اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے ہم تو فیک اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی پروفیشنل خواتین کی ڈانس کی تصویریں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کیا بچیاں ایسی یاد بچوں کی آپ کو سامنے نظر آ جاتی ہے بلکل تارے بات کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال ہے اور ہمیں شمائلہ ہم میڈیا پرسنز کو خاص طور پر ان جو تیس پیتیس ہزار بچیاں پڑتی ہیں ان سے ہزارے یقیتی بار بار کرتے رہنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے کہ وہ پاک باز ہیں اگر چند کی وجہ سے اور ہو سکتا ہے چند بھی نہ ہو اس کے اور اس کے پیچھے بھی ایک سازشی ہے بلکل اس میں بھی کہنا کوئی ایجوکیشن مافیا ہوگی کاشیف آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں پہلے تو پیٹرول پر بات کر لوں کہ تجربہ کار حکومت کے مائناز اقدام ہیں ہاں ہاں تجربہ کار حکومت کے مائناز اقدام ہیں وہ ناہل حکومت تھی معیشت کو ڈبو گئی سمندر غرق کر گئی تحریک انسان کی حکومت کو بڑی مشکل سے سارا دیا اب ہم نے جو ہے وہ ٹریک پہ ڈال دیا معیشت کو اب آگے انشاءاللہ معیشت کے ایسے نہرے دودھ اور شہد کی بہیں گی اور آپ دیکھیں اس حکومت کا عالمیاں آپ دیکھیں عرب اور بے کے اشتہارات دے دیئے کہ ہم نے جناب یہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا جو چوتھی بار حکومت آئی بیٹھی ہے اور حالت یہ ہے کہ آپ نے ڈالر لے کے آنا تھا دو سو چالیس روپے میں پیٹرول یا تو آپ کرتے ہیں کہ ہم نے ریشت سے پیٹرول منگا لیا اور عمران خان چیئرمن تحریکن صاحب ایک سو پچاس میں چھوڑ کے گئے تھے ہم نے چلو ایک سو چالیس میں کر دیا ایک سو چالیس نہ کرتے ایک سو ستر کر دیتے دو سو کر دیتے آپ جانے سے حکومت جانے سے آٹھ دن پہلے آپ نے بیس روپے پیٹرول بڑھا دیا یہ وہ مصوف ہیں یہ ڈار صاحب کی وہ پالیسی ہے ڈار پالیسی نے میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچارے انتہم محنت کرنے والے ہیں وزیراعظم شباہ شریف صاحب کا انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا کہ وہ بیچارے محنت کر کر مر گئے انہوں نے اٹھا کے بیس روپے اٹھا دیئے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں نگران وزیراعظم بننے کے یہ اگر معیشت کی پالیسی ہے اگر تجربے کار معیشت دان جو ہے اس طرح کی ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک ہی دفعہ عوام کو سمندر برد کریں یاشی کریں ستر سترہ سی ایسی وزیر لے کے بیٹھیں اور اس کے بعد آپ اپنے اللہ تلالہ سیدھے کریں آپ کو کیا لگے غریب سے کہ اس کا میٹر قبل پچاس زار آ رہا ہے تیز زار آ رہا ہے وہ پیٹرول ڈلوائے یا نہ ڈلوائے آپ کا تو پروٹوکول چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا چونکہ آپ تو معیشت دان ہیں اب آج ہے آپ اسلامی یونیورسٹی کے اوپر میں نے آپ کو ایک بات بتا دوں مجھے کوئی ابحام نہیں ہے بدبودار بد اخلاق بد مست معاشرے میں اس طرح کے اقتامات ہوتے ہیں اور آپ لکھ لیجئے گا یہ جس وقت انکوائری کنکلوڈ ہوگی اس کے پیچھے آپ کو پولٹیکل محرک ملیں گے لوگوں کو نہیں پتا وہاں پہ تارک بشیر چیما اور ان کے جو سالہ سال کے دھڑے باز ایمپیز تھے ان میں آپس میں لڑائی ہے آج جاگر ان کو احساس ہوا کہ وہاں پہ یہ ہوا اتنی بے شرمی ہوئی کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کتنے سال پرانی وہ ویڈیوز ہوں گی وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں وہ کس کی ہیں کس کی نہیں ہیں آج وہ بچی ہیں کسی کی بیوی ہوں گی کسی کی بہن ہے کسی کی ماں ہے وہ کسی سرکاری ملازمت میں ہوں گی وہ کہیں پہ ہوں گی ہم ان کی ویڈیو ایسا طرح وائرل کر رہے ہیں ہمیں موت یاد نہیں ہمیں خدا کے آگے جواب دینا یاد نہیں کہ ہم ان کی زندگیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان کے کرداروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ فلاں وزیر کرپٹ فلاں وزیر کا بچہ کرافت فلاں کرافت صرف پولٹیکلی آپ مجھے بتائیں کہ ساری حدوے تنقید کیا تارک وشیر چیم اور اس کی فیملی نہیں ہو رہی میں یہ نہیں کہتا کہ تارک وشیر چیم اور ان کے بیڈا انو سینٹ ہے لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا اصل چہرہ ہے یہ بدمودار چہرہ ہے اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر ہم بہت بہت بھی چکے ہیں ہم چھوٹے سے مفاد کے لیے بچیوں کی تصویریں یہ اخلاق کیا آتا ہے جی منور میں پیٹرولیم والے کیس میں تو کہوں گا کہ جو انتہائی درد دل دکھنے والے محترم وزیر آزم صاحب ہیں انہوں نے رات بارہ بجے کی بجائے اس پہ تین گھنٹے مزید لیے رات تین وجہ تک انتہائی دکھی دل کے ساتھ انہوں نے آسو بہائے اور پھر یہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھانے کی اور ہم تو سوئے بھی تھے جب یہ پیٹرولیمی کیمت بڑی اس کی مزوری دیکھی تو یہ تو اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے میرا دوست جو ہیں وہ سارا نزلہ اس حاگ ڈاسا پہ نکال لیتے یہ قیمتوں کی بڑھوتی اور کمی اس میں وزیر آزم کی اپروول ہوتی ہے اور وزیر آزم صاحب رات تین بہر تک بڑا انہوں نے دکھ کیا میری عبام جو پہلے مہنگائی سے پس رہی ہے تو اس کا مزید جو خون نچوڑنے کے لیے یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ انہوں نے اور اس کی منظوری دے دی بلکل ایک یہ تو پیٹرولیم اور شاید یہ وہی آئے میں کس تخت معاہدے ہیں جو ہم بھکنے دوسری دوسری عرض یہ ہے کہ بہاولپور یونیورسٹی میں ہونے والا جو واقعہ اس پہ پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کرانے کی درخواست کر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ پندرہ دن کے اندر اپنی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سمیٹ کر دے جس کی روشنی میں جو بھی ذمہ دار کردار ہوں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ساتھ میں مزیرالہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں پیش ہو رہی ہیں وہ ساری حقائق کے مطابق نہیں ہیں کچھ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے جس سے صرف یونیورسٹی کی ساکھ متاثر ہو رہی اور وہاں پہ پڑھنے والی جو طالبات ہیں ان کے اوپر یہ مسائل وہ سماجی مسائل آ رہے ہیں کہ وہ کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتی وہ کہاں پہ پڑھتی ہے اور کیا معاملہ تھا یہ انتہائی افسوس والی بات ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا کنٹرول نہیں رکھا باقی اگر چھوٹی سے چھوٹی کوئی ٹویٹ ہو جائے جو کہ حاکمی وقت کو پسند نہ ہو تو اس پہ فوری ایکشن ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھنے میں نہیں ہے آخری بات آخری بات آخری بات میں اپنے دوست کے لیے پھر کر رہا ہوں کہ عساق ڈار صاحب جو ہے وہ نگران وزیراعظم کے طور پہ آ رہے ہیں آپ اپنی تیاری رکھیں شبائلہ شبائلہ میری گزارش یہ ہے میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ کرے نگران وزیراعظم کیا آئے میں تو کہہ رہا ہوں پرچییں ڈالیں پانچ پانچ سال کی حکومتیں لے لیں عساق ڈار سے ہمیں کیا لینا دینا ہمیں تو غریب لوگ کی بات کر رہے ہیں اس پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور ایک بات جو بیس روپے پیٹرول بڑھائے ہیں نا یہ بھی میری بات ریکارڈ پر رکھ لیجئے گا یہ بیس روپے پیٹرول بڑھا کے آٹھ نو اگست کو حکومت ڈیزولف کرانے کی جو جو طرف جا رہے ہیں نا یہ الیکشن کرانے والے طور طریقے ہم مجھے نہیں لگتے ٹھیک ہے اس پہ کل بتائیں گے کل بھی کئی ایک چیزیں آئیں گے ٹھیک ہے کل ہم کل ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے مناور بہت شکریہ کاشیف آپ کا بہت شکریہ انتیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ اور جو یونیورسٹی کا سکنڈل ہے یقینہ اس میں موسی نپی جو نگران وزیراعظہ پنجاب ہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اسے حتمی تصور کیا جائے گا اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی تو ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ جس نے بھی ایسے واقعے کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اس کے پیچھے جو بھی ملوث اناثر ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ